بلوچ سردار بلوچ تاریخ عربوں کے مکران میں ہانے سے پہلے روایات کے دن لکے میں گم ہے بلوچ روایات کے مطابق انہوں نے سرزمین اجازت سے نکل مکانی کی تھی رنج قبیلہ یزید بن ماویہ کے حید حکومت میں وادی حلب شام میں حاباتا جب واقعے کربلا رونما ہوا تو انہوں نے عزت امام حسین کا ساتھ کربلا کے میدان میں دیا اس کے نتیجے میں ہن پر یزید کا تاب نازل ہوا انہوں نے کرمان دیران کا رخ کیا وہاں سے یہ پندروی صدی میں میر جلال خان کی سربراہی میں مکران کی جانب ہے میر جلال خان کے ساتھ تقریباً چالیس پاڑے شامل تھی جن میں رند اور لاشاری قبیل نمائیاتی جلال خان نے یہاں پہنچ کر بدر الدین حاکم مکران کو شکست دی اور مکران میں بلوچوں کی حکومت قائم کی جب میر جلال خان کا انتقال ہوا تو ان کی چوٹی ہیلیا عجوبہ بی بی نے اپنے کمسن بچے میر حوت کو ملک کا وارث قرار دے دیا جبکہ میر جلال خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے میر رند کو مسند کا وارث مکرر کیا تھا جب میر رند دوسرے لوگوں کے امراء میر جلال خان کو دفنانے قبرستان گیا ہوا تھا تو عجوبہ بی بی نے شہر کے دروازے بند کرا دیئے میر رند کی واپسی ہوئی تو اس نے شہر کے دروازے بند پاہے تو ستیلی والدہ اور چوٹے بائی سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور شہر سے باہری چپر ڈال کر پاتیا کی رسم ہدا کی اور پر ہن کی باقی بلوچ ساتھی پیل کر ہیران میں بمپور سے افغانستان میں خندار پہ پیل گئے میر جلال خان کے قبر کی مقام کا تیون حاج تک نہیں ہو سکا دو کشتوں کے بعد ان کی اولاد میں میر شیخ خان جو دمام بلوچوں کے سردار بھی تھے نے بلیدے سے چل کر چودہ سو چیاسی میں کھلات پتا کیا میر چاکر چودہ سو اٹھاسٹ میں پیدا ہوئے اور کھلات کی پتا کے وقت ان کی حمر سولہ سال تھی جس میں انہوں نے بادری کے جور دکھائے میر شیخ نے سبی فتح کرنے کی ارادے سے بولان خان رند کو اس سمت روانہ کیا کہ عملے کے لئے مناسب راستوں کا کوج لگائے انہی کے نام پر درہ بولان کا نام ہے جس کی وسط میں آج کا مچ شیر آواد ہے میر شیخ نے چودہ سو اٹھاسی میں سبی پہنچ کر آخی میں سبی جام ندا کو شکست دی جو سندی اکمران تھا بعد میں وحی انتقال کیا اور وحی ظلہ کچھی میں ان کا مقبرہ بھی ہے اس کے بعد میر چاکر رند قبیلے کے سربرا ہوئے اس وقت ان کی حمر اٹھارہ سال تھی سبی میں ان کی تعمیر کی ہوئے کلے کے ایسار حاج بھی موجود ہے موسم گرمہ میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے قصیر تعداد میں قبائل کے لوگوں کی حامد کی وجہ سے کلے کے باہر کے میدان میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو جاتا تھا اس شہر کی مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے اس منڈی میں سوزاگروں کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی تھی جن میں اراد کا محمل حور اتر شیراس کی شراب تبریز کی اجائبات دمشک و کائرہ کی اس لئے موجود ہوتے تھے ان دکانداروں نے سبی کی کریا کریا میں سرداروں اور متبرین کی بستیوں میں اپنے کارندے متین کیے ہوئے تھے جو ان لوگوں کی مانگ پر پوری طور پر سبی آ کر انہیں چیزیں فرام کرتے تھے اسی میدان کے ایک قصے میں حالہ نسل کے مویشیوں گوڑوں اور بیگڑ بکریوں کی وسیع منڈی لگ جاتے تھے دوسرے قصے میں ہیم ترین میلے کا انعقاد ہوتا تھا سبی کا آج کا میلہ اسی میلے کا تسلسل ہے جسے انگریزوں نے بھی برقرار رکھا تھا اس وقت تک بلوج قبائل کے دو طاقتور قبیل رند اور لاشاری تھے رند اور لاشاریوں کے تیس سالہ جنگ کا موجب بھی یہی میلہ بنا جس میں چاکر کے بیٹے ریان اور گوران کے بیٹے رامین نے گوڑ دوڑ میں عصہ لیا جس میں بازی لے جانے پر تنازہ پیدا ہوا لاشاریوں نے رند قبائل کو نیچہ جکانے کی خاطر حیق جت خاتون جو کہ میر چاکر کی امان میں تھی اس کے ہنٹوں کو نقصان پہنچایا وہ روتی ہوئی میر چاکر کے پاس کنچی اس کے بعد دونوں قبائل میں جنگ کا آغاز ہوا جو تیس سال تک جاری رہی اس تیس سالہ جنگ میں لاشاریوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے ملتان کے لنگائیوں سے مدد طلب کی میر چاکر نے کندار کے ارغنوں سے مائدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور فتح نصیب ہوئی تو وہ ارغنوں کو مناسب ماؤزہ دیں گے جب مارکہ ہوا تو لاشاریوں کو ایک دفعہ پھر شکست ہوئی اور وہ سندھ پنجاب اور بمبئی کی طرف نکل گئے پتہ کے بعد ارغنوں کی نیت میں خلل پیدا ہوا تو انہوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا میر چاکر نے میوند کے علاقے کی راہ لی سبیہ اور میوند کے درمیان ہیکنچی تنگی پر میر چاکر نے مرچہ جمعیا نیچی میدان میں ترک ارغنوں نے سفبندی اختیار کر کے میر چاکر کا معاصرہ کر لیا اب ان کی بچنے کی کوئی راہ نہ تھی چنانچہ میر چاکر کی بیوی بی بی ہانی نے اپنے شاور کو مشورہ دیا تاکہ ہونٹوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹے کر کے ان کے پیٹ پر لکڑیوں کے گھٹے بانگ کر ہاگ لگا کر راہ پڑتے ہی ترکوں کی لشکر کی جانب آنکھ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا یہ سما دیکھ کر ترکوں کے آتی گبرا گئے انہوں نے اپنے ہی لشکر کو رونہ شروع کر دیا بلا کر ترکوں نے واپسی کی ٹانی بی بی ہانی سے ان کی رومان اور شاری کی دستان بھی حجب ہے کہا جاتا ہے کہ میر چاکر خان کے ایک بہت ہی عزیز دوست شہ مرید تھے گرمیوں کے موسم میں دونوں ایک دن شکار کو نکلے شکار کلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جو سخت پیاس لگی ہوئی تھی وہاں آبادگروں میں سے دو لڑکیا پانی لے کر آئی پہلی نے پانی پیالے میں ڈال کر شہ مرید کو پیش کیا دوسری نے برطن کے پانی میں تنکے ڈال کر پانی میر چاکر کی طرف پڑھایا یہ بی بی ہانی تھی ہاتھوں کی فراست سے میر چاکر بہت متاثر ہوئے اور دل دے بیٹھے کیونکہ شہ مرید کی طبیعت سخت پیاس کے عالم میں پانی ایک دم پینے سے خراب ہو گئی لیکن چاکر ٹھیک رہے بعد میں ہنے پتا چلا کہ ہاتھوں کی نسبت پہلے سے شہ مرید سے تیہ ہے دل نے جب بہت مجبور کیا تو ایک جشن کی محفل منفقت کی اور وہاں محفل کے ہیں ان حالم شباب میں کبائل دستور کے مطابق میر چاکر نے کال دیا کہ میرا وعدہ ہے اور مجھے اپنی ذات پر پورا بروسہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا درو کوئی نہیں کروں گا دستور کے مطابق اس کے بعد کے بعد میر جاڑوں نے اور آخر میں شہ مرید نے کال دیا کہ میں عزرت عمر بن حبدالعزیز کی طرح قول دیتا ہوں کہ اگر مانگنے والا مجھ سے کچھ بھی مانگے گا تو عزرت کی طرح میرا ہاتھ نہیں رکے گا کچھ عرصے کے بعد میر چاکر نے کچھ ڈوموں کی خدمت حاصل کی اور انہیں اسکیم سمجھائی شہ مرید اسر کی رماس پڑھ کر فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہا تھا تو ڈومنوں نے گانا شروع کر دیا قبائلی رواج کے تھے جب ڈوم گاتے تھے تو اختتام پر انہیں انعام دیا جاتا تھا گانا ختم ہوا تو شہ مرید نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میری سواری اتیار ڈال جو پسند ہو لے لو گویے میر چاکر کی دایت آفتہ تھے انہوں نے یک زبان ہو کر گانا شروع کر دیا کہ ہم آپ سے خوشبووں میں بسی ہوئی آنی مانگتے ہیں شہ مرید کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ قبائلی روایت کے تھیب جان جاہے مگر کون نہ جائے کہ مطابق آنی کو چوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے اور حالم دیوانگی میں فقیری اختیار کر لی اسی آسنا میں امایو بھی شاہ ایران کی مدد سے لشکر لے کر واپس دلی فتح کرنے کی ارادے سے جا رہا تھا بلوچستان سے گزرتے وقت امایو نے میر چاکر کو اپنے امراض چلنے کی دعوت دی تو وہ بھی چل پڑا دیلی کی پتا میں چالیس آزار کے بلوچ لشکر نے حیم کردار ادا کیا اور میر چاکر کی بین جو تاریخ میں مائی بانڑری کے نام سے مشہور ہے انہوں نے لڑائی کے دوران بلوچ سالاروں کو للکارا کہ بلوچ بادرو آج ازمائش کا دن ہے میں تمہیں خدا کے سفرد کرتی ہوں جیت اور ہار اسی کے اختیار میں ہیں عزت اور لاج رکھنی ہے تو سب کچھ دعو پر لگا دو پھر اپنے زیورات ایک ایک کر کے بلوچ سرداروں میں تقسیم کر دیئے لڑائی میں میر چاکر خان کا بیٹا شاداد خان بیس سا لے رہا تھا پتا کے بعد امائی نے میر چاکر کو اکارا کے قریب ستگرہ نامی مقام پر ذری زرخیز جاگی رتا کی انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ وہی سکونت اختیار کی پندرہ سب فینسٹھ میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا مزار وہی واقعہ ہے ستگرہ سے مراد سات گاؤں یا کلے ہیں پانچ ان کے بیٹوں کے ہر دو ان میاں بیوی کے ستگرہ میں آج بھی ایک کلے کے کنڈرات موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میر چاکر خان نے کروائی کی بعد میں اس پر سکون نے قبضہ کر لیا وہاں سات قبرے بھی موجود ہے جو ان کے خاندان کی ہے میر چاکر اور بیوی ہانی کی قبر درمیان میں ہے اور دونوں جانب ان کے بیٹے مدھون ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابو میڈیا کو ضرور کریں